ہیلو فرینز دعا کلاس پر آپ کا سواغت ہے آج ہم پرکر کارے پوشتی کا کنیت ککشیا آٹھ میں کارے پترک نمبر چوبیس جو کی پیج نمبر چھتیس پر ہے اس کو حل کریں گے کارے پترک نمبر چوبیس اس میں لگوتم سماورتے اور مہتم سماورتک کو سمجھنا دوستو ایک نمبر پر ہمیں دیا ہوا ہے نیچے لکھی سنکھیاؤں میں سے تین اور پانچ کے سمان گنجوں پر گول گرہ لگائیں دوستو وہ سنکھیاؤں جن میں تین اور پانچ کا پورا پورا بھاگ جا رہا ہو ان سنکھیاؤں پر میں گول گرہ لگانا ہے ہمیں سنکھیاؤں دیا رکھی ہے پندرہ سے لے کر آٹھ سٹھ تک انہیں سکسٹی ایٹ تک تو اب ہمیں سنکھیا دیکھنی ہیں ایک تو پندرہ ہے پندرہ میں تین اور پانچ کا بھاگ جائے گا ایک تیس ہے تین اور پانچ کا بھاگ جائے گا پینتالیس میں بھی تین اور پانچ کا بھاگ جائے گا ساٹھ ہے تین اور پانچ کا پورا اپرا بھاگ جائے گا یعنی پندرہ تیس پہنتالیس اور ساٹھ نیسٹ ہے بھاگ ویدی دورہ چوبیس اور تیس کا لگوتم سماورتے یاد کریں دوستو اب میں آپ کو بتا دوں لگوتم سماورتے اور محتم سماورتے یا محتم سماورتے کیا ہوتا ہے دوستو لگوتم سماورتے کو لیسے بھی بولتے ہیں اور محتم سماورتے کو میسے بھی بولتے ہیں لیسے اور میسے اس کی شورٹ فوم ہے دوستو لیسے میں یعنی لگوتم سماورتے میں ہمیں ان سنکھیاؤں میں جیسے چوبیس تیس اور اٹھارہ میں دے رکھا ہے اس کا لگوتم سماورتے یعنی لیسے یاد کرنا ہے تمہیں جب تک بھاگ دینا ہے جب تک کی ایک نہیں آ جائے اور محتم سماورتے میں محتم سماورتے میں ہمیں وہ سنکھیا نکالنے ہوتے ہیں جو کی سب سے بڑی سنکھیا کہلاتی ہے جس میں دو یا تین دو سنکھیاں میں دے رکھئے ان میں پورا پورا بھاگ دو سب سے بڑی سنکھیا آتی ہے دونوں یا تینوں سنکھیاں پورا پورا اس سنکھیا سے بھاگ جا رہا ہے جیسے ہمیں پینتیس اور اکیس کا میں سے نکالنا ہے تو اب ہمیں پینتیس میں جسے میں نے لگوتم میں ایک بار میں نے کیا ہے جس پانچ سے پینتیس میں پانچ کا بھاگ دیں گے تو سات سات میں سات کا بھاگ دیں گے تو ایک تین میں اکیس کا بھاگ دیں گے تو سات سات میں سات کا بھاگ دیں گے تو ایک اب ہمیں یہاں جوڑے گروپ میں کونسی سنکھیا پرابت ہوئی ہے یعنی سیم سنکھیا کونسی پرابت ہوئی ہے سات تو یہاں بھی سات ہے تو ان دونوں کا مہتم سماورتے کیا ہوگا سات یعنی سات ہے جو سات کا پورا پورا واقت 35 میں بھی جائے گا اور 21 میں بھی جائے گا جو کہ سات سب سے بڑی سنکیہ ہے اسے بولتے ہیں مہتم سماورتے دوستو اب ہم 24 اور 30 کا لگوتم سماورتے گیات کر رہے ہیں 24, 30 اور 18 24 میں 2 کا بھاگ دیا تو 12 34, 30 میں 2 کا بھاگ دیا تو 15 18 میں 2 کو بھاگ دیا تو 9 اب ہم دیکھ پھر 2 سے کرتے ہیں 2 سے 12 میں بھاگ دیں گے تو 6 یہاں 15 میں 2 کا بھاگ جا نہیں رہا تو ہم 15 15 اٹھار دیں گے اور 9 میں بھی پورا پورا بھاگ نہیں جا رہا ہے تو ہم 9 کا 9 اٹھار دیں گے پھر ہم دوبارہ 2 سے کرتے ہیں یہاں 3 پھر 2 سے دیں گے تو یہاں 15 آئے گا دوستو پندرہ آیا اور پھر نو میں دو کا بھاگ نہیں جارہا پھر ہم نو کا نو اتار دیں گے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دو کا پورا پورا بھاگ نہیں جارہا ہے تو ہم کسی بھی سنکھیا میں ہم تین لیں گے تین کا بھاگ تین میں دیں گے تو ایک پندرہ میں تین کا بھاگ دیں گے تو پانچ نو میں تین کا بھاگ دیں گے تو تین نیچ دوستو اب یہاں ایک پرابت ہو گیا ہے تین کا پانچ میں بھاگ نہیں جارہا ہے تو ہم پانچ اتار دیں گے تین میں تین کا باغ جا رہے تو ہم ایک لکھ دیں گے اب ہمیں پانچ میں پانچ کا باغ دیں گے تو ایک اتار دیں گے یہ ایک کا ایک آ جائے گا یعنی لگتہ سمہورت ہے کیا آگیا ہے اس کا دو گناہ دو گناہ دو گناہ تین گناہ تین گناہ پانچ یعنی تین سو ساٹھ لگتہ سمہورت ہے کیا آیا تین سو ساٹھ next کرتے ہیں بھاگ ویدی دوارہ بہتر اور 48 کا لگو تم سماورتیاں یاد کریں بہتر اور 48 کا دو سے بھاگ دیں گے تو بہتر میں 36 دو کا بھاگ دیں گے 48 میں تو 24 پھر دو کا بھاگ دیں گے 36 میں تو 18 پھر دو کا بھاگ 24 میں دیں گے تو 12 ہم لکھیں گے پھر ان میں دو کا بھاگ دیں گے 9 18 میں دو کا بھاگ دیں گے 9 پھر 12 میں دو کا بھاگ دیں گے تو 6 اب 9 میں دو کا بھاگ نہیں جا رہا ہے تو 9 کا 9 اتار دیں گے چھے میں دو کا بھاگ دیں گے تو تین اب پھر اب اس میں دو کا بھاگ نہیں جا رہا اب ہم تین سے دیکھتے ہیں تین سے دونوں سنگھیں ہم بھاگ جا رہا ہے نو میں تین کا بھاگ دیں گے تو تین اور تین میں تین کا بھاگ دیں گے تو ایک اب ہمارے پاس تین بچ گیا تین میں تین کا بھاگ دیں گے تو ایک اب ہمارے پاس لگتر سماؤر تے کیا پرابت ہوگا اب ہم لکھتے ہیں دو گنا دو گنا دو گنا دو گنا دو گنا تین گنا تین جو یہاں پراپت ہوا ہے وہ ہم یہاں لکھ دیں گے ان کو گناہ کریں گے تب ہمیں پراپت ہوگا 144 نیچٹ ہے مہتم سماورتہ گیاد کریں یعنی ہمیں سنکھیاں دے رکھئے 28 28 کا مہتم سماورتہ کیا پراپت ہوگا 1, 2, 4, 7 اور 14 پراپت ہوگا 28 کا 1, 2, 3, 4, 6, 8 اور 12 تو اب ان میں سب سے بڑی جو سنکھیاں ہیں جو برابر آ رہی ہے یعنی کون کون سے آ رہی ہے 2 اور 4 تو 2 گناہ 4 2 ان دونوں میں سے 1 لیں گے 2 گناہ ان دونوں میں سے 4 لیں گے تو 4 2 گناہ 4 یعنی 8 سنکھیاں کیا ہوگئی مہتم سماورتے پراپت ہوگیا نیچٹ ہے 35 اور 21 25 کا مہتم سماورتے ایک پانچ اور سات پراپت ہوگا اور 21 کا ایک تین اور سات اور اب ہم اس کا مہتم سماورتے نکالتے ہیں دونوں میں سات برابر ہے یعنی تو ان دونوں میں سے ایک سات بارہ جائے گا تو اس کا مہتم سماورتے سات گناہ ایک بھی بول سکتے ہیں یا ایک بھی آ گیا تو سات گناہ یہ کہ ایک گناہ سات برابر سات ہی ہوتا ہے نیچٹ چالیس اور اٹھارہ چالیس میں چالیس کا جب ہم ٹکڑے کریں گے تو ایک دو 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 اور پانچ پراپت ہوگا اور اٹھارہ کا ایک دو تین اور تین اب ہم دیکھتے ہیں یہاں ایک دو یہاں ہے ایک دو یہاں ہے یعنی اس میں سے ایک دو باہر آ جائے گا تو یہ ہو گیا دو گناہ ایک دو گناہ ایک یعنی دو نیچٹ آرٹالیس کا مہتم سماورتے نکال لیں گے اور بتیس کا بھی تو ان میں ان کے ٹکڑے ہوں گے ایک گناہ دو گناہ دو گناہ دو گناہ دو گناہ دو گناہ تین اور بتیس کے ایک گناہ دو گناہ دو گناہ دو گناہ دو گناہ دو جب ہم دیکھتے ہیں سیمسن کے کون کونسی ہے ایک تو ایک ہے ایک دو پھر دو پھر دو یعنی ان میں سے پہلے ہم ایک کو پھر گناہ کریں گے ان دونوں میں سے ایک دو کو باہر نکالیں گے پھر دو کو باہر اس دو کو باہر ان دونوں میں سے ایک دو کو باہر جوڑے میں سے ایک کو باہر نکالنا ہے یعنی چار جوڑے بنے ہیں ایک دو تین چار دو کے چار جوڑے بنے ہیں تو ہم دو 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 چار بار لکھ لیں گے اور ایک ہے تو گناہ کو ایک کر دیں گے ان سب بھی گناہ کریں گے میں کیا پرافت ہوگا سولہ پرافت ہوگا تو ہم یہاں لکھیں گے سولہ ہے دوستو آج ہم نے کارے پترک نمبر چوبیس جو کی پیج نمبر چھتیس کرتا اس کو حل کیا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی کارے پترک کے ساتھ دھنیوہ دوستو